کیا رہے کیکڑے کو سوپ اور لفسر کے بارے میں بتا دیں دیکھیں ہمارے فقر حنفی میں امام آزم رضی اللہ عنہ کے نزدیک سمندری مخلوق میں صرف مچھلی جائز ہے باقی سب حرام امام شافعی رضی اللہ عنہ مطلقا تمام سمندری مخلوق کو جو کھانے کے لائق ہیں ان کو جائز قرار دیتے امام آزم صرف مچھلی کو جائز قرار دیتے سوال پیدا ہوتا ہے مچھلی کسے کہتے یاد رکھیں مچھلی جو مچھرے جس کو مچھلی کہیں یا عرف عام میں اس کو مچھلی کہا جاتا ہے وہ مچھلی بعض کہتے ہیں گلپڑے انہیں چاہئیے بعض کہتے ہیں سامپ کی طرح نہ ہو کچھ نشانیاں یہ عرف پر محمول ہوتا ہے جس کو مچھلی کہا جاتا ہے اسی لئے جھینگے میں اختلاف ہے کہ بعض نے اس کو کیڑوں کی فیملی سے مانا ہے اور بعض نے اس کو مچھلی کی فیملی سے مانا تو ہمارے ہاں جو مچھرے آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا میرے علاکہ میں جب آتے تھے مجھے نہیں پتا یہاں کیا ہے لیکن وہ جھینگا مچھی جھینگا مچھی وہ جھینگا مچھی کہتے تھے تو اس لئے اس میں علماء کا اختلاف ہوا جو کہتے ہیں کہ یہ مچھلی کی قسم میں سے کوئی جاید ہے وہ کہتے ہیں جھینگا کھانا جائے اور جو اس کو کیڑوں کی فیملی سے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کیڑا ہے اور سمندری مخلوق میں مچھلی کے علاوہ کھانا نہ جائے ایک مشہور ذابطہ ہے اَوْ ضُرَرَاتُ تُبِحُ الْمَحْزُرَاتُ کہ ضرورتیں مباہ چیز کو ممنوع چیز کو مباہ کر دیتی ہیں ضرورت ہو تو پھر وقتی طور پر انسان استعمال کر سکتا ہے جیسے دمے کے مریض ہوتے ہیں اور سردیوں کے اندر ان کا دمہ بڑھتا ہے تو بعض وقت ڈاکٹر سجست کرتے ہیں کہ آپ کیکڑے کا سوپ پیئیں اس سے آپ کو سانس میں آسانی ہوگی تو اگر کوئی ماہر ڈاکٹر خوف خودہ رکھنے والا وہ سجست کرے گا تو اب یہ ضرورت میں آ جائے گا تو ان کے لئے کیکڑے کا سوپ جائز ہوگا یہ نہیں کہ ہم بھی پہنچ جائیں اپنے مضبوط پھپڑوں کے ساتھ اور کیکڑے کا سوپ دبا کے پیئیں اور لوگ سر کھائیں یہ ہمارے لئے جائز نہیں ہوگا ہمیں مشلی تک اپنے آپ کو یا زیادہ زیادہ جھینگے تک اپنے آپ کو محدود رکھنا ہوگا انہوں نے کہا کہ میں نے دکان خریدی تو کسی عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لو پہلی بات تو یہ کہ یہ جملہ یہ لفظ مجھے مناسب لگا اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کرو پارٹنرشپ کا مطلب تو ہوتا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی کی انویسٹمنٹ کو لے کر آپ پھر آپ کو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو انویسٹ کرے گا آپ یہ کہیں کہ جب آپ خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ لگا ایک حصہ علیدہ ضرور مقرر کر لیں یہ ضرور کا مطلب کوئی فرضیہ واجب نہیں ہو جائے گا لیکن اچھا ہے یہ مشورہ بارال ٹھیک تھا لفظ مجھے تھوڑا سا مناسب نہیں لگا اب یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی وہ پیسہ علیدہ کر لیتا ہوں اور پھر وہ میں غریبوں کو دیتا رہتا ہوں لیکن کیا کبھی ذاتی ضرورت کے لیے اس پیسے کو استعمال کر سکتا ہوں اس نیت کے ساتھ کے بعد میں دوسرا رکھ دوں گا تو جی بلکل آپ کر سکتے ہیں یہ اچھی طرح یاد رکھیں جب تک وہ پیسہ آپ کی ملکت سے نکل کر کسی اور فقیر کی ملکت میں نہیں جاتا یا مسجد وغیرہ میں آپ نہیں دے دیتے یا خرچ نہیں کر دیتے تب تک وہ آپ کا ہے آپ پر یہ کوئی اس کو خرچ کرنا فرض یا واجب بھی نہیں ہے یہ کوئی زکاة نہیں ہے یہ تو نفلی صدقہ ہے اگر آپ نے رکھا ہوا یہ نیت کی ہے میں اس کو اللہ کی رامے دوں گا آپ نہ بھی دیں خود خرچ کر لیں پورا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بوقت ضرورت اس کیش کو یوز کر سکتے ہیں پھر بعد میں اتنا ڈال دیں اس میں کوئی گناہ وغیرہ کوئی حرج نہیں ہے ایک انہوں نے کہا کہ میں کس کو دوں بھائیوں کو دوں غریبوں کو رشتہ داروں کو دوں محلے میں باتوں راشن ڈلواؤں یا مسجد میں خرچ کروں کیا کروں دیکھیں یہ تمام جگہیں بہت اچھی ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سفید پوش کون ہے سفید پوش ویسے تو سفید پوش کا مزہ سفید کپڑے پہننے والا لیکن ہمارے ہاں سفید پوش اسے کہتے ہیں کہ جو غریب ہے تنگ دست ہے اسے گزارہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے لیکن خاندانی غیرت یا اس کی خودداری اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک رہی ہوتی ہے ایسا آدمی مشقتیں تکلیفیں اور ذہنی دباؤ اور صدمات برداشت کرتا رہتا ہے لیکن کسی سے مانگتا نہیں ہے ہمیں چاہیے ایسے لوگوں کو ذہنی دباؤ سے فارغ کریں یہ پیش آور فقیروں کو جو آپ دیتے ہیں کتنی اچھی نیت سے دیں اپنے لئے آپ آخرت کا وابال جمع کر رہے ہیں تو آپ آخرت میں بھکتیں گے کہ ہم تو اچھی نیت سے دے رہے ہیں تو اچھی نیت سے گنے بھی دے دیں تاکہ موبائل چھنیں اچھی نیت سے کسی کو جوہ کھیلنے کے لئے پیسہ دے دیں ماذا اللہ یہ بھی بالکل جوہ اور جیسے کسی کو کٹنیپ کر لیں ایسے یہ پیش آور فقیروں کا پیش آئے ان کو دینا گناہ ہوتا ہے تو خلاص کلام یہ کہ سب سے پہلے قریب رشتہ دار سفید پوشت کو دیں اس کے بعد پھر محلے کے اندر دیکھیں کو غریب ہیں مسلمان ہیں ان کو دے دیں اس کے بعد پھر مسجد وغیرہ میں ایک ضرورتیں وہاں پر دے دیں آپ راشن ڈالوا دیں کسی کا بہت اچھی چیزیں میں اس کے انکار نہیں کرتا ہوں اس میں ایک اور چیز ایٹ کر لیں اچھے عالم اور مفتی بنایا آپ ایک اچھا اسکولر ایک اچھا عالم ایک اچھی اصلاح کرنے والا لاکھوں لوگوں کو کرائم سے روکتا ہے آپ کو پتا ہے ہم جیسے لوگ جو ہے نا یہ اپنے ایجنسیز اور اپنے جو ادارے ہیں ہمارے ہم ان کا کام بہت زیادہ آسان کرتے ہیں کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ہماری سپیچز سن کر گناہ چھوڑ دیتے ہیں کرائم چھوڑ دیتے ہیں سائبر کرائم چھوڑ دیے بچوں نے نیک بن گئے پریزگار بن گئے لیکن ہماری ورکنگ خیر نظر نہیں آتی ہے کیونکہ یہ تو صرف تقریرے کر رہے ہیں تقریرے کر کے ہم نے کتنے نوجوانوں کو نمازی بنا دیا انہیں گناہوں سے بچا لیا کتنی لڑکیوں کی عزتیں بچا لی ہم نے جو بلیک میلنگ کے لئے تیار تھے لیکن کسی طرح ہمیں پتہ چلا تو ان کو سمجھایا کہ بلیک میلنگ مت کرو تمہاری بھی بہن ہے تمہاری بھی بیٹی ہے تمہاری بھی ماں ہے کسی کی بیوی کو اس کے شوہر سے بدذر نہ کرو کہ تمہاری بھی بیوی ہے کوئی تمہاری بیوی کے پیچھے لگ جائے تو کتنے لوگ گناہ چھوڑتے ہیں میں اگر تفصیل بیان کرنے پہ آ جاؤں میری تیس سالہ زندگی کے اندر تو کتابیں جلدوں والی بن جائے اسی طرح اور دیگر علماء کام کر رہے ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ ایسے علماء جو دوسروں کو عالی مفتی بنائیں لوگوں کے مسائل بیان کریں ہمارے پاس بعض لوگ یقین کریں ابھی ایک بہن کی اس طرح کتنے میسے جاتے ہیں مرسلہ میں خودکشی کرنے کے لئے تیار ہوں میں اتنی پریشان ہوں ہم صرف دو جملوں کے اندر اس کا ذہن ٹھیک کر دیتے ہیں وہ دو جملوں میں فریش ہو جاتی ہے دو جملوں میں اس کا حل بیان کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں اس سعادت اس خدمت کے لئے مقرر کیا ہوا ہے ایسے لوگوں کو تلاش کریں انہیں علم بنائیں مفتی بنائیں اس رینڈز کو جو اچھا پڑنے والے ہوں میں نکموں کی بات نہیں کر رہا ہوں نکمے بھی بہت ہیں ہمارے اداروں کے اندر جو صرف کھانے پینے کے لئے ایک آدمی لاکھوں پہ بھاری ہوگا اور آپ کے لئے بہت بڑا سواب جاریہ ہوگا دینی اداروں کی قسم پرسی کا عالم تو دیکھیں آپ ہم سالانہ محافظ رکھ رہے ہیں اس میں کتنا خرچہ ہو رہا ہے پانچ لاکھ دس لاکھ اور آپ اپنے جو بچہ گھر میں بچے کو جو قاری صاحب پڑھانے کے لئے آتے ہیں ٹوشن پڑھانے کے لئے لوگ کتنا دیتے ہیں جو پانچ سو روپے امام صاحب کو تنخہ دیکھ لیں آپ اداروں کے جو ٹیچرز کی تنخہ ہیں وہ دیکھ لیں آپ ان کو شپورٹ کریں یاد رکھیں علماء سے مفتیان کرام سے دین کی بقا ہے اگر آپ مسجدوں کو دیتے رہے ہیں پیسے غریبوں کو کھلاتے رہے ہیں کھانا کھلا دیا فلان کھلا دیا لیکن عالم نہیں بنیں گے نہ کھانا کھانے سے کوئی جنت میں پہنچے گا نہ مسجدیں تعمیر کرنے سے کیونکہ مسجدوں میں جو آدمی آئیں گے انہیں دین سیکھنے کے لئے بھی علماء کی ضرورت ہوگی ان کو بھی نماز ایک عالم دینی کامل و پروفیکٹ طریقے سے سمجھا سکتا ہے اس لئے میری گزارش ہے کہ آپ اس میں بھی خرچ کریں آپ کو بہت فائدہ ایک سسٹر نے کوئسن کیا کہ کیا عورت مرد ڈاکٹر کو سلام کر سکتی ہے یا نہیں تو جی بہن بالکل کر سکتی ہیں ویسے تو فقہاں نے لکھا کہ اجنبی مرد اجنبی عورت کو اجنبی عورت اجنبی مرد کو سلام نہ کرے لیکن یہ عام طور پہ جیسے آپ روڑ پہ چلتے ہوئی کسی اجنبی کو سلام کرتے ہوئی نکل جائیں تو خامخہ فتنہ پیدا کرے گا لیکن جیسے آپ کسی سبزی والے کے دکان پہ گئیں قصائی کے پاس ہیں یا ڈاکٹر کے پاس ہیں یا وکیل سے بات ہوتی ہے کسی جج سے گفتگو ہو رہی ہے کسی عالم دین سے بات ہو رہی ہے تو اب ہمارے ہاں ایک محول یہ بن چکا ہے ہمارا عرف یہ بن چکا ہے ایک عدب بن چکا ہے کہ سلام کیا جائے اگر کوئی عورت سلام نہیں کرتی ڈاکٹر کو وکیل کو یہ تو بھی وہ ایک عجیب سی فیلنگز ہوتی ہے چلے سبزی والے کو سلام نہ کریں قصائی کو نہ کریں وہ کوئی فیل نہیں کرے گا لیکن بعض جیسے بھی یہ ڈاکٹر ہے ایک عورت بیٹھتی ہے نہ بھی سلام کرے شاید چل جائے لیکن وہ بیڈ فیل کرے گا اس لیے اگر سلام کر لیں تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے جب وہ ڈاکٹر سے بات کر رہی ہے جب وہ ڈاکٹر کو ہاتھ پکڑا رہی ہے وہ نفس چیک کر رہا ہے وہ اسٹیسسکوپ سے خانسی وغیرہ کمر پہ رکھ کے چیک کر رہا ہے وہ سب ہو جائے لیکن سلام کرنا منع ہو کیونکہ جی فقہہ نے منع کیا ہے تو یہ بات صورتوں میں ایسا ہوتا ہے ورنہ کرنے میں حرج نہیں ہے اب جیسے بہت سی بچیاں یونیسٹی میں پڑھ رہی ہیں اور میل ٹیچر ان کو پڑھا رہے ہیں پروفیسرز ہوتے ہیں تو کیا وہ عدب ان کو سلام نہ کریں یہ سوچ کہ یہ نام حرم ہم سلام نہیں کریں گے تو یہ شرعی احکام اپنے جگہ سرانکو پر ہیں لیکن کہاں شرعی حکم کہاں پر نافذ ہوگا کہاں پر اس کے بارے میں کوئی سخت حکم ہوگا کہاں نرمی ہوگی خدا رہا یہ ہر ایک مفتی نہ بنے آپ معلوم کر لیں بہت بہتر ہے جیسے یہ بہن نے معلوم کیا اب جیسے ہمیں ایک سسٹرز کال کرتی ہیں تو السلام علیکم کہہ دیتی ہیں یہ ہمیں کہنا ہوتا ہے اب اگر میں یہ سوچ کر کہ یہ عورت کی آواز ہے میں نہ سلام کروں آپ ہی میں سے سیکڑوں ایسی ہوں گے جو کہیں گے کہ جی مفتی صاحب کو تو یہ سنت بھی نہیں پتا کہ اگر کوئی کال کرے یا بات کرے تو پہلے سلام کیا جاتا ہے تو یہ بدگمانیوں کے رفع بدگمانی کے لئے بھی بعض اوقات ہمیں کچھ امور کی طرف توجہ کرنے پڑتی ہے اس لئے مجھے امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے